بھاولپور میں رمضان المبارک میں دسترخان کے انتظامات کے بارے میں اجلاس ہوا اڈیشنل کمیشنر ریوینو نوشین ملک نے اجلاس کی سربراہی کی زلہ بھر میں بارہ رمضان بزار لگائے جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں بھاولپور سے جہاں رمضان المبارک میں دسترخان کے انتظامات بارے اجلاس ہوا اڈیشنل کمیشنر ریوینو نوشین ملک نے اجلاس کی سربراہی کی زلہ بھر میں بارہ رمضان بزار لگائے جائیں گے یہ کہنا تھا ایڈیشنل کمیشنر کا آپ کو اپ ڈیٹ کریں بہاولپور سے جہاں رمضان المبارک میں دسترخان کے انتظامات کے بارے میں اجلاس منقض ہوا ایڈیشنل کمیشنر ریبینیو نوشین ملک نے اجلاس کی سربراہی کی زلہ بھر میں بارہ رمضان بزار لگائے جائیں گے یہ کہنا تھا ایڈیشنل کمیشنر کا آپ کو اپ ڈیٹ کریں رمضان المبارک کے حوالے سے جہاں بہاولپور میں رمضان المبارک میں دسترخان کے انتظامات پارے اجلاس ہوا ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو نوشین ملک نے اجلاس کی سربراہی کی ظلہ بھر میں بارہ رمضان مزار لگائے جیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے محمود زہیر آگاہ کیجئے گا ہے اس اجلاس کے حوالے سے ایڈیشنل کمیشنر ہے ریوینیو نوشین ملک نے اجلاس کیا گیا ہے کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر افتار سینٹر کھولے جائیں گے بنائے جائیں گے جس میں رمضان میں روزہ افتار کر سکے گے غریب افراد جبکہ ظلہ بھر میں بارہ رمضان بزار لگانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں تین رمضان بزار بہاولپور اور دیگر نو تحصیل یعنی تین تحصیل ہیں چاہت اس کے علاوہ بہاولپور ان میں دیگر نو رمضان بزار لگائے جائیں گے جبکہ دس رمضان دفتر خان بھی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ بہاولپور شہر اور دیگر تحصیلوں میں لگائے جائیں گے اور تمام تحصیلوں کے ایسے سے بہت شکیہ محمود زہی تفصیلات کے لیے